بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس ویڈیو میں کچھ ایسے چنکا دینے والے حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہوں جن کا مجھے اپنے رحمانی حابوں کے ذریعے سے پتا چلا ہے مجھے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ واقعات یکے بعد دیگرے پیش آئیں گے میں نے اپنے کئی حابوں میں اسلام کو تین قلعہ نمہ مضبوط عمارتوں کی صورت میں دیکھا ہے یہ قلعہ اسلام کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں حال ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان قلعوں کی حقیقت بھی مجھ پر ظاہر کر دی ہے میرے ان رحمانی حابوں کے مطابق اسلام کا پہلا قلعہ ترکی ہے دوسرا سعودی عرب اور تیسرا پاکستان ہے میں اپنے ان تمام حابوں میں دیکھتا ہوں کہ کافرین تین قلعوں میں سے دو کو دباہ کر دیتے ہیں ایک حاب جو کہ میں نے دسمبر 2015 میں دیکھا تھا اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ پاکستان اسلام کا آخری قلعہ ہے اس تصویر کو دیکھیں اسی طرح دسمبر 2014 کو ایک حاب میں اللہ نے مجھے دکھایا کہ اسلام کے تین برے قلعے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے دو کو دجالی قوتیں تباہ کر دیتی ہیں اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے کسی حاصل مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یہ مسلمانوں کے لیے بڑی تشویش کی بات ہوتی ہے جب اسلام کا پہلا قلعہ تباہ ہوتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے پھر مسلمانوں کو اس وقت زبدرز جھٹکا لگتا ہے جب دجالی قوت اسلام کے دوسرے برے قلعے کو بھی تباہ کر دیتی ہیں وہ مسلمان اسے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ قرار دیتے ہیں پھر کافر اسلام کے تیسرے اور آخری قلعے کی جانب بھڑتے ہیں میں اپنے آپ کو اسلام کے اس تیسرے اور آخری قلعے میں موجود پاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ تینوں قلعے ایک کتار میں یکے بعد دیگرے کھرے ہیں اور دو پر دشمن اپنے ہتھیاروں سے حملہ کر دیتے ہیں میں بھوٹ ڈڑ جاتا ہوں اور لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں مگر کوئی بھی میری بات نہیں سنتا میں مسلمان ان دونوں قلعے سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ دشمن قوت اسلام کے تیسرے اور آخری قلعے پاکستان کی جانب بھڑنا شروع کر دیتی ہیں کچھ مسلمان ہو زیادہ ہو کر بھاگنے لگتے ہیں اور چھپنے کی کوشش کرتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں چاہے تم بھاگو یا مقابلہ کرو تم قتل کر دیے جاؤگے پھر میں اسلام کو بچانے کے لیے لار کر مرنے کا فیصلہ کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کی اس تیسرے اور آخری قلعے میں اپنی غیبی قوتوں اور نقابل شکست کالے جنگی جہازوں سے مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان اسلام کے تیسرے اور آخری قلعے پاکستان کا کامیابی سے دفاع کرتے ہیں اور پھر اللہ کی مدد سے مشرق کہ یہ مسلمان سچا اسلام پوری دنیا میں پھلاتے ہیں اور پوری دنیا امن اور انصاف سے بھر جاتی ہے اور کچھ سالوں کے بعد دجال ظاہر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کے ان تمام کلوں کی حفاظت فرمائے آمین میری آپ سے گزارش ہے کہ اندھیروں میں نار ہیں اور ان حابوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور ان حابوں کو پھلانے میں میری مدد کریں انشاءاللہ تاغوتی قوتوں کی چالے بہت جلد الٹ جائیں گی اور احمانی حابوں کے ذریعے سے دی گئی یہ بشارتیں سچے مسلمانوں کی حوصلہ افضائی کا بحیث بنیں گی مزید جاننے کے لیے میرے فیس بک پیج یا یوٹیوپ چینل کو وزٹ کیجئے جزاک اللہ ہے السلام علیکم